اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میرا وائس خلجی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چلم ناظرین عوام مہنگائی سے تنگ آ چکی ہیں دن بدن بڑھتے ریٹ اور صرف یہ نہیں کہ صرف بڑھتے ریٹ عوام کی بزنس کا حال یہ ہے کہ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں جو عوام جو جتنی پیسے کمائی جا رہتے ہیں دن بدن کم پڑھتے جا رہے ہیں اب اس حال میں جب لوگوں کے پاس پیسہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ گیس کابل زیادہ خوراک اس کے لئے پیٹرول ڈیزل آپ نام لیں سب چیزوں کے پرائیس بڑھتے ہی بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ ریاست مدینہ ہے کہ ان کو میرے خاص کیا تو کوئی چیزیں نظر نہیں آتی یا ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس ٹیم پرائیس اب جا رہی ہیں کمالوٹیز کی پرائیس اب جا رہی ہیں ہم مانتے ہیں مگر ہم اگر یہی مثالیں دیتے رہیں گے وہاں پہ جو کمتے ہیں وہ پھر ساتھ سبسیڈیز بھی دیتی ہیں اس کے علاوہ عوام کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں پہ عدویات فری میں ملتی ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن فری میں ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ کم بھی ہو تب بھی آپ کے بچوں کی ایڈوکیشن فیکٹ نہیں ہوتی آپ کی ہیلتھ جو پرومنز ہے وہ آپ کو نہیں ہوتی مگر یہاں پہ وہ نہیں ہے اگر آپ اس ٹیم دیکھے جائے تو جتنے لوگ ہیں وہ اپنی جو منتلی جو ایکسپینس ہیں اس سے دگنا ان کا سارا ایکسپینیچر بنتا جا رہا ہے اور بجائیے کہ آپ سیسیڈیز دے لوگوں کو اور ان کے جو روزانہ کے میار سے جو ان کے اخراجات ہیں وہ کم بکر سکیں ہم مانتے ہیں کہ آپ آئل پروڈکشن مارے نہیں ہیں یہاں پہ آپ آئل بارٹ امپورٹ کرتے ہیں مگر یہ بات برکم مانی جاتی ہے مگر ریاست مدینہ جناب عمران خان صاحب یہ سائد بھول گئے ہیں کہ اسی فی بیرل یہی ڈالر پہلے جو تھا وہ کتنے پیس ہوتے تھے اگر آپ کے پاس یہ جواد جو آپ تقریریں کرتے تھے کہ لوگوں میں شعور اجاگر رکھے آپ نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ آپ سوال کریں اب جب لوگ عادت آپ نے ڈال دیا آپ وہ سوال تو وہ کریں گے اب اس کا یہ جواب دے نا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کموڈٹیز بڑھ گئی ہیں جناب اب اپنے اخراجات کم کر لیں جو آپ کے یہاں پہ وزراء ہے جو اتنا ایک بہت بہت بینا پینال وزراء کا ایڈوائزروں کا رکاب ہے آپ ان کو ختم کر دیں ان پہ اوپر جو مراہد دیا جاتے ہیں ان کو ختم کر دیں جتنے بیس گریڈ اکیس گریڈ سیترہ گریڈ انیس گریڈ کے افسران ہیں جن کو فیول مفت دیا جاتا ہے ان کا فیول ختم کر دیں اگر وہ ختم کر دیں گے تو ان کو بھی سمجھ جائے گی پھر عوام بھی سمجھ جائے گی کہ ہم اس دو درد میں برابر کے شریک ہیں مگر یہ تو ممکن نہیں کہ اگر مجھے پانچ سو لیٹر دیا جا رہا ہے فری کا عوام کے پیسو کا اور میں اس چیز سے بغم ہوں کہ پیٹرول چاہے ایک سو بیس کا ہو یا ایک سو اسی کا مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ پانچ سو لیٹر مجھے ہر مہینے فراہم ہونا ہے اگر وہ نوے روپے کا بھی ہوگا میرے سہت پیسر نہیں پڑتا تو جتنے بھی گورنمنٹ نیچے نہیں اوپر والے افسران ہیں ان کو فری کا فیول دیا جاتا ہے یا تو ان کو اس مطلب کے مقابل میں ڈائی سو تین سو چار سو کے فیول کے مقابل میں ان کے پیسے دیا جاتے ہیں وہ تو خوش ہیں اگر وہ ایک سو دو سو بیس پہ بھی چلا جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان جناب ہمارے پرائم منسٹر کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ میں آپ لوگوں کے پرابلم سالف کرتے ہیں ان کے لئے جب آپ آنسر نہیں دیدیں کہ اس وجہ سے ہوا اور اس وجہ سے لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پرائس کیا ہے اور کیا نہیں لوگوں کا لینا دینا یہ ہے کہ آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں اگر آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا دن بدن اور آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں ہم مانتے ہیں چلیں اگر ایک لمحہ یہ دیکھ ملیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو کیا اس میں صرف غریبی پسیں گے کیا تنخہ داری پسے گا کیا آپ اپنے اخراجات نہیں کم سکتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوتی عوام کو خوشی ہوتی اور اس برے وقت میں آپ کا ساتھ دیتی اگر آپ جتنے بھی فیول لے رہے ہیں جتنے بھی بیروکریٹس ہیں جتنے بھی عدالت کے ہیں جو عدالت میں جج سائبان ہیں وہ سب اپنا فیول کی یا پیسے یا فیول وہ آپ ڈیزولف کر دیتے ہیں تو عوام آپ کے ساتھ ہوگی آپ اگلہ قدم یہی لیں اور ان کو سالف کر دیں اور ان کو بھی ڈسکنٹینیو کر دیں ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں فیول کے حوالے سے یا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہ ختم کر دیں پھر عوام کہیں گی کہ بھائی ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ اکمران بھی ساتھ ہیں سب پیس رہے ہیں تو سب کو پیسنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کو بیٹھ کے مہینے میں دو دو دفعہ فیول جو ہے وہ بڑھاتے جائیں اور پھر ساتھ اکنے کے گبرانہ نہیں ہیں ہم تو نہیں گبرانے ہیں بٹھ آپ کے فیول کے جو والٹیج ہیں وہ ہم گبرانے پر مجبور کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں جناب یہ ایک عام عوام آج سروے کو ہوا ہے سروے میں تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ تین سروے ہوئے سیونٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے یہ اب ناؤمیدی کا اظہار کیا کہ پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا ڈالر ہے جو تمتا نہیں ہے ہم نے سنا تھا کہ تم گیا ہے اے ون فیفٹی ایٹ اب وہ ایک سو تراتر اور چورتر پہ چلا گیا ہے اگر یہ اسی طرح سے دیکھیں پھر ہم پورٹ کیسے کریں گے جو بزنس چل پڑا ہے وہ مزید تو نہیں چل پڑے گا آپ کہتے ہیں کہ کاروبار کاروبار بڑھے گا کیسے ہیں آئے روز سریعہ کا ریٹ اوپر آئے روز سیمٹ کا ریٹ اوپر آئے روز دوسرے کامورٹیز کا ریٹ اوپر تجدہ رہا ہے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اب اس حالت میں ایک ہی کام ہو سکتے ہیں یا تو لوگ نکل کے انقلاب لائیں گی یا اپنا لیڈر کو کچھ چیزیں تبدیل کر کے اپنے اندرونی سطح پہ انقلاب لانا پڑے گا ان لوگوں کو جو دو روپے سے چار اور چار سے آٹھ بناتے رہیں ان کو روکنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہن نہیں اگلے پروگرام میں ایک مکمل ایک انٹرویوز کے ساتھ ہم آپ کے پیش خدمت پھر سے حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ